صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو چرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے روزہ دار نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اس سے جگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مش کی خشبو سے بہتر ہے وہ کھانا پینا اور اپنی مرگوک چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور نیکی دست گناہ ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کال میں اس کا بدلہ دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو چینوے حضرت صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازہ سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی اور داخل نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو چینوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی دو چیزیں خرج کی وہ جنت کے دروازوں سے بکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص مجہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے امام باب باب پر فیدہ ہوں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ سو نانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں چکڑ دیا جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر انیس سو تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر انیس سو چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ شور مچائے نہ فاش باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے ہاں مش کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جب افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے سبب سے خوش ہوگا